لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صل على محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلو علیہ وسلم تسلیمہ آج جس واقعے کو آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے وہ ملاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبل ابو قبیس پر جنوں کی ندہ سے متعلق واقعہ ہے جبل ابو قبیس جو ہے یہ مکت المکرمہ میں ہے اور بعض روایتوں کے مطابقے یہ اول جبل ہے سب سے پہلا جبل ہے سب سے پہلا پہاڑ ہے جو زمین پر رکھا گیا اسی طرح حجون کے جو پہاڑ ہیں ان پر بھی جنہوں نے اشعار پڑے ابن ابی دنیا نے حضرت عبد الرحمن ابن عوف سے روایت کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت شریف ہوئی تو جبل ابو قبیس اور حجون کے پہاڑوں پر چڑھ کر جنوں نے ندہ کی تو حجون کے جو جن تھا اس کے یہ اشعار علماء نے جمع کی ہیں وہ کہتا ہے کہ فَأَقْسَمْ لَا أَنْثَ مِنَ النَّاسِ أَنْجَبَتْ میں قسم کھاتا ہوں انسانوں میں سے کوئی عورت مرتبے والی نہیں ہے اور نہ انسانوں میں سے کسی عورت نے کوئی ایسا بچہ جنا ہے یعنی جیسا فخر و صفات والا بچہ حضرت عامنہ زہریہ یعنی بنو زہرہ جو بی بی عامنہ کا قبیلہ تھا وہ بنو زہرہ تھا تو بنو زہرہ ایک قبیلہ ہے کہ اس کی ایک خاتون عامنہ نے ایک بچے کو جنا ہے یہ شان و شوقت والی قبائل کی ملامت سے دور رہنے والی ہے پھر کہا کہ حضرت عامنہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تمام قبیلوں سے بہترین اور بڑھ کر بیٹا حضرت احمد کو جنا ہے فَفَقَدْ وَلِدْتُ خَيْرَ الْقَبَائِلِ اَحْمَدَا فَأَكْرَمُ بِمَوْلُودِ وَأَكْرَمُ بِوَالِدِهِ تو یہ بچہ جو ہے تو بڑی عظمت اور شان والا بیٹا ہے اور بڑی ہی مکرم اور معظم شان والی ماں ہے تو یہ اشعار جو ہے وہ حجون کے پہاڑ کے جن نے کہے اچھا اسی طرح وہ جن جو جبل ابی قبیس پر تھا اس نے اشعار کہے یا ساکن البطحہ لا تغلطو وَمَيِّزُ الْأَمْرُ بِعَقْلِ بُضِی کہ اے بطحہ بکہ مکرمہ کے رہنے والوں غلطی نہ کرو معاملے کو روشن عقل کے ساتھ ممتاز کرو اور قبیلہ بنو زہرہ تمہاری نسل میں سے ہیں اور زمانہ قدیم میں بھی اور زمانے میں بھی لوگوں میں سے جو چند گزر چکے یا موجود ہیں ان میں سے ایک خاتون ایسی ہو تو اسے ہمارے سامنے لاؤ ایک ایسی خاتون غیروں ہی میں سے لا کر دکھا دو جس نے نبی مکرم جیسا پاک باز نبی جنہ ہو تو اتنے خوبصورت اشعار جو ہیں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے اوپر حجون کے جن اور جبل ابی قبیس کے جن نے کہے جس سے اس بات کی صاف طور پر دلیل مرتی ہے کہ جنوں میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے چرچے ہیں اور بی بی آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہیں ان کے بارے میں بھی جنوں نے کتنی خوبصورت بات کہی ہے کہ لا کے دکھاؤ مکہ والوں غیروں میں اپنوں میں کوئی ایسی خاتون تو لا کے دکھاؤ جو بی بی آمنہ جیسی ہو کہ جس نے محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا پاک باز نبی جنہ ہو وحدہ من غیركم مثلہا جنینہا مثل النبی المتقی وما علینا اللہ البلاغ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں